السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلیمرس بیوٹی سالون کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ سمر میں ہمارے ہاتھ مہم بہتی زیادہ ڈل ہو جاتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں اور سخت دھوک کی وجہ سے ہمارے ہاتھ مہم بہتی زیادہ کالی نظر آتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اگر آپ کے ہاتھوں پہ بھی ٹائننگ ہو چکی ہے ہاتھوں پاؤں کا کلر بہتی زیادہ کالا پڑ چکا ہے اور بہت سی ایسی ریمیڈی آپ نے ٹرائی کی ہوں گی جس سے آپ کو فرق نہیں پڑا ہوگا تو آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتانے والی ہوں جس سے آپ کے بلیک سے بلیک ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے آپ کی جتی بھی کالی سی کالی رنگت ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھوں پہ جتنہ بھی ڈرٹ ہوگا وہ بھی ریموو ہوگا تو آج کی اس ریمیڈی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ آج کی جو ریمیڈی آپ لوگوں کو میں بتانے والی ہوں وہ آپ کی سکن سے پرانی سے پرانی میل جتنہ بھی ڈرٹ ہوگا اس کو ریموو کر کے آپ کی ہاتھوں کو اتنا زیادہ گورا کر دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی کہ ہمارے ہاتھ کتنے جلدی کیسے گوری ہو سکتے ہیں تو اس ریمیڈی کا آپ جب روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کی جتنی کالی سے کالی رنگت بھی ہے وہ بھی گوری ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ پاؤں بلکل وائٹ ہو جائیں گے بلکل صاف نظر آئیں گے آپ کی نیل صاف ہوں گے آپ کی ڈرکر پارس جو کہ ہماری ہینڈ فوٹ پہ ہوتے ہیں جب آپ اس ریمیڈی کو فرس ٹیم یوز کریں گے تو آپ کی جتنی بھی کالے سے کالے ہاتھ ہیں وہ آپ کو ایک ہی بار میں سفید نظر آئیں گے تو اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے شیمپو لینا ہے شیمپو آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لائف بائی کا شیمپو لیا ہے تقریباً ایک چمچ میں نے یہاں پہ شیمپو لیا ہے آپ شیمپو کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک چمچ شیمپو لیا ہے سیکنڈ میرے پاس ہے نمک نمک آپ کوئی سب بھی یوز کر سکتی ہیں آپ سمپل نمک جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے گھر میں آپ اس کو بھی یوز کر سکتی ہیں ہاں پہ ہاف چمچ میں نمک کلوں گی سالٹ کلوں گی تھرڈ میرے پاس ہے ہائیڈروجن پاریکسائیڈ ہے جو کہ ہماری اس ریمیڈی کو چار چند لگا دے گی کیونکہ یہ ہماری ہاتھوں کو صاف کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ہائیڈروجن پاریکسائیڈ ہماری ہاتھوں کی بلیک سے بلیک ڈارک سے ڈارک رنگت کو بھی نکھارنے میں ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پہ تقریبا میں اس کے دو چمچ بھر کے لوں گی ہائیڈروجن پاریکسائیڈ کے اور اس کے ایڈ کرنے سے ہماری ریمیڈی کے ریزرٹس جو ہیں ریزرٹس جو نہ بڑھ جائیں گے اور ریزرٹس جو ہیں آپ کو بہت ہی کمال ملیں گے اور یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس وینیگر وینیگر جو ہے یہاں پہ میں وینیگر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیمن موجود ہے تو آپ اس میں لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور وینیگر تقریبا آپ نے 2-3 ڈرپس لینی ہے زیادہ نہیں لینی اور وینیگر جو ہے ہمارے ہاتھوں کی کلر کو فیر کرتا ہے ساتھ ایساتھ جب آپ اس ریمیڈی کو اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے تو نہ صرف آپ کے ہاتھوں کی گنگی صاف ہوگے بلکہ آپ کی سکن سے جتنا بھی ان ٹین ہوگا ڈرٹ ہوگا ان تمام چیزوں کو یہ ریموو کر دے گی ریمیڈی ایک بار کی یوز میں ہی آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے میں نے یہاں پہ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ جو ہے نہ ہی اتنا زیادہ ٹھیک ہوگا اور نہ ہی اتنا زیادہ پتلا ہوگا اس کی کانسلسٹی کچھ اس طرح سے ہوگی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہینڈ فوٹ پہ سب سے پہلے اپنے ہینڈ فوٹ کو لگا لینا ہے کسی بھی ایسے برش کے ساتھ جس کے ساتھ اچھے سے آپ کی سکن پہ اپلائے ہو سکے اور اسی طرح آپ نے اپنے ہینڈ پہ لگا دینا ہے فیٹ پہ لگا دینا ہے اس کو آپ نے فیس پہ ہرگز بھی یوز نہیں کرنا یہ جسٹ جسٹ آپ کی ہینڈ فیٹ کے لیے ہے فیس پہ آپ نے ہرگز اس کا یوز نہیں کرنا یہ آپ کے ہاتھ و پاؤں کے لیے آپ کی باڈی کے لیے باڈی کی بھی کچھ ایسے پارٹس جو کہ ہارڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ فیٹ پہ یوز کر سکتے ہیں ہینڈ پہ یوز کر سکتے ہیں آرمز پہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پندر منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اس کو لگے رہنے دینا ہے پندر منٹ بعد آپ نے اس کو ہاتھوں پہ کچھ اس طرح سے مساج کر کے کہ آپ کی جتنے بھی ٹرٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے آپ کے ہاتھ پہنگ پہلے سے کئی زیادہ ساف ہو جائیں گے نیٹ ہو جائیں گے کلین ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے آپ کو مساج کر بھی دکھا دیا ہے کہ آپ اس طرح اپنے ہینڈ پہ مساج کریں گے بہت زیادہ لائٹی آپ نے مساج کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے مساج کر کے اپنے ہینڈ کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد بہت زیادہ آپ کو اچھے ملیں گے آپ کے ہاتھ پہنگ بہت زیادہ ساف ہو جائیں گے نیٹ ہو جائیں گے نیلز بھی جو کہ یلو ہو جاتے ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ واش کر سکیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ